موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات اگرامی آج تو آپ لوگ جان رہے ہوں گے کہ آج کا دور بلکل حسد والا دور ہے فتنے والا دور ہے اور ہر کوئی ایک دوسرے کو گرانا چاہتا ہے اور خالی پینی دشمن ہمارا بنتا ہو جا رہا ہے ہم کچھ غلطی بھی نہیں کرتے لیکن کیا ہے وہ ہمارا دشمنی میں ہم کو برباد کرنا چاہتا ہے بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ میرا دشمن ہو گیا ہے وہ کسی کے بہکابے میں آ گیا ہے مجھ سے دشمنی کر رہا ہے ہم اس دشمن کو کیسے اپنے قریب کریں کیسے انہیں اپنا دوست بنائیں کونسی ایسی چیزیں ہیں جو وہ دشمن ہمارا دوست بن جائیں نرم پڑ جائیں یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ بلکل امن و سکون کے ساتھ زندگی گزارے تو میں آپ کے سامنے ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ عمل آپ نے کر لیا تو آپ کا بڑا سے بڑا دشمن آپ کا دوست بن جائے گا اور ایسا دوست بنے گا کہ وہ کبھی بھی آپ سے دشمنی کا خیال بھی نہیں رکھے گا وہ عمل یہ ہے کہ آپ ذرا غور سے سنیں ذہن میں یہ ہے کہ اگر مخلوق آپ کے خلاف اگر بول رہا ہو یا آپ کو پریشان کر رہا ہو یا آپ کو کیا ہے مارنے کی ساجش رچ رہا ہو یا آپ کو اس سے بلکل ڈر لگتا ہو کہ وہ پتہ نہیں کیا کر دے گا چاہے وہ مخلوق میں سے کوئی بھی ہو یا حاسدین ہو آپ کے یا دشمن ہو یا آپ کے برا چاہنے والے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زبان بند ہو جائے وہ ہم سے اچھے سے پیش آئے ہم ان سے اچھے سے پیش آئے وہ دشمنی دوستی میں بدل جائے تو سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہے کہ شیشے کا ایک برطن لینا یعنی شیشہ جو ہوتا ہے ایک چوڑا ایسا شیشہ لینا شیشے کا برطن آپ لے لیں اور لینے کے بعد یا بارو فلا شیعہ یہ آیت ہے پھر سے ایک بار زیان میں رکھ لیں یہ آیت آپ کریں اور اس پر یعنی اس شیشے پر یہ آیت کو لکھ لیں کسی سے لکھوا بھی سکتے ہیں یا آپ خود اس سے کیا ہے لکھ سکتے ہیں چھوٹی آیت پہ زیادہ بڑی نہیں لکھنے کے بعد پھر اس شیشے کو آپ سامنے رکھیں یعنی جس پہ آپ وہ آیت لکھ چکے ہیں اس کو کیا ہے آپ سامنے رکھیں اور سامنے رکھنے کے بعد ایک ہزار مرتبہ یہ آیت کو پڑھیں کون سے آیت کو وہی جو میں نے آپ کو بتایا ایک ہزار پڑھنے کے بعد اس پہ کیا ہے دم کر دیں یعنی اسی شیشے پہ کیا کر دیں دم کر دیں اور دم کرنے کے بعد ایک مچھلی لے کر کے آئے فش جس کو کہتے ہیں اور مچھلی کے پیٹ کو کیا ہے چیر دیں اور وہ جو شیشے کا جو پتلا ایسا ہے جس پہ آپ نے یہ آیت لکھی ہے اس شیشے کو اس مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیں اور جب ڈالنے کے بعد اندر جو ہے ایسی زمین میں اس کو دفن کریں جو زمین کے کھاری زمین یعنی جہاں سے کھارا پانی نکلتا ہو میٹھا پانی میں اور وہاں پر دفن کر دیں مگر یہ دفن کرنے سے پہلے کیا کریں جو جو آپ کا دشمن ہے اور حاسد ہے اس کو اس کا نام ایک پیپر پر لکھ دیں اور لکھنے کے بعد اس پیپر کو بھی اس مچھلی میں کیا ہے ڈال دیں آپ کا یہ عمل کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو بھی آپ کا دشمن ہے جو بھی آپ کے حاسدین ہیں جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں جو آپ کا کام کرنے نہیں چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے وہ دشمن آپ کا مطیع فرما بردار ہو جائے یہ بلکل چھوٹا سا عمل ہے کیونکہ آج ہر ایک گھر اس سے پریشان ہے کوئی رشتے دار سے دشمنی ہو گئی ہے ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اگر آپ نے یہ چھوٹا سا عمل کر لیا یہ کوئی بڑا عمل نہیں ہے ایک ہزار مہار پڑھنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے تو اگر آپ نے یہ چھوٹا سا عمل کر لیا تو دشمن کو اگر مطیع کرنا ہے حاسدین کی زبان بند کرنا ہے یا آپ کے برا چاہنے والوں کو اس کو اچھا بنانا ہے تو آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ عمل کر لیں اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ضرور سے ضرور کیا ہے انشاءاللہ آپ کا دشمن کیا ہے دوست بن جائے گا یا آپ کے خلاف وہ جو زبان چلا رہا ہے وہ زبان اس کیلئے بن جائے گا انشاءاللہ